اویش کس کے پیسے ہیں ایتنے سارے ہیں کس کے ہیں اچھا اگل لکھا ہے اویش کی ایو لاو اس میں اور ڈال لو پیسے پھر سے میرے پاس نہیں ہے بٹا میں نے ہلو فرینڈز تو دیکھا آپ نے کس طرح سے گل لکھ ہم نے توڑ دی ہے اور گل لکھ میں میرے بیٹے کے پیسے ہیں اور یہ گل لکھ توڑ دیا ہے کیونکہ یہ گل لکھ پوری کی پوری بھر گئی ہے اور اس میں چلڑ کم ہے نوٹ زیادہ ہے اور یہ جو پیسے ہیں یہ اویش کے خود کے پیسے ہیں کیونکہ جب کوئی نہ کوئی آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پچاس روپے دس روپے بیس روپے اس طرح سے اس کے ہاتھ میں رکھ رکھے جاتے ہیں تو یہ پیسے میں کیا کرتی ہوں سارے کے سارے گل لکھ میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے پیسے الگ ہی رکھے رہے ہیں یہ پیسے اس کے خرچ نہ ہو پہلے بہت بار پیسے خرچ ہو چکے ہیں پر یہ والے پیسے جو ہیں کیا کہتے ہیں میں نے اس بار بچا کے رکھیں کم سے کم یہ میرے ہو گئے ہوں گے چھ سات مہینے میں اس کی یہ پوری گل لکھ بھر گئی ہے جو آج میں نے توڑ دیا ہے توڑ میں نے اس لیے دیا ہے یہ گل لکھ کی گھر میں اس طرح سے پیسے پڑے ہونا بھی صحیح نہیں دہتا کہ گل لکھ ہی گائب ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارے یہ دو ماما اور گل لکھ میں پیسے لے لیں گے تو میں نے سوچھا کہ اس بار کھالی گل لکھ اور ایک خرید کے لے لکھے آئیں گے اور زیادہ مہنگا ہے بہنی دس روپے کا گل لکھ ہے تو اس میں میں نے اتنے سارے نوٹ اس کے جمع کر رکھی ہیں اب اس نوٹ کو میں اکانڈ میں ڈالوں گی تو دیکھتے ہیں کتے روپے ہوئے ہیں ابھی موسیقی 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 ایک سگیند اٹھارہ یہ کتنے رہے ایک سو ایک سو تیس ایک سو تیس ایک سو چالیس رویہ ہوگا ہے سکھے سکھے تین سو چار سو ساڑھ چار سو پان سو دس ایک دو تین چار پان چھے سات آٹھ نو چھے سو ایک دو تین چار پان چھے سات آٹھ نو دس سا بیٹ سا بیٹ سا بیٹ سا بیٹ اور سو چالیس سا بیٹ اور سو چالیس سا بیٹ سا بیٹ سو چالیس سا بیٹ اس حسنا ایک سو ٹھالی اٹھ سو پیسٹ اٹھ سو پیسٹ اٹھ سو پیسٹ روپس میں جماعت ہوگے چلو سہیے